بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی ایک ایسی ریمڈی بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے نہ صرف آپ کے چیرے کو پر سے بلیک سپورٹ کا حتمہ ہوگا چوریوں کا حتمہ ہوگا بلکہ آپ کے سکن جو ہے گلوئنگ ہوگی فیر ہوگی تو اس نقصہ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ادھر چاہیے بادام کا پورڈر اچھا ادھر ایک بات کا ہیار ہے کہ اگر آپ بادام کا پورڈر یا بادام افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو آپ جو بادام کی کھلی ہے وہ بہت ہی چیپ پرائس میں دس سے پندرہ یا بیس روپے کے مل جاتی ہے اس کو لے لیں اس کو پانے میں بھگو دیں جب وہ اچھے طریقے سے پھول جائے تو اس کو اس کے اندر ڈال لیں اگر آپ بادام کی کھلی بھی آپ کو نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ جو چاول کا آٹا ہے دوسری نمبر پر آپ نے لینا ہے کوکوننڈ میلک کوکوننڈ میلک جو ہے وہ پرچیز کرنا وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بھی کاسلی ہوتا ہے اگر کوئی پرچیز کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو خشک ناریل ہوتا ہے اس کو لے کے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو بھگو دینا ہے پہلے تو دو تین گھنٹے آپ نے روم ٹیمپریچر میں رکھنا ہے بعد میں آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو یہ ایک دن کے بعد ہمارے پاس یہ بہت ہی سوفٹ سا جو ناریل ہوگا وہ آ چکا ہوگا یہ بہت ہی نرم ہو جانا چاہیے اور سخت بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو جب یہ نرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے آپ ایک بات نوٹس کیجئے گا کہ اس کے اوپر ایک اپنا تیل ہے وہ بھی اس کے اندر آ چکا ہے ناریل کے اندر اپنا ایک اوئل ہوتا ہے جو پانی کے اندر سارا آ چکا ہے اور یہی جو اوئل ہے آپ کی سکن کو پر شائن کرے گا آپ کی سکن کو پر بہت خوبصورت گلو دے گا اور ساتھ ساتھ جنو کا بھی حاتمہ کرے گا تو آپ نے اس طریقے سے ناریل کا جو ناریل ہے اس کو نرم کر لینا ہے اور اس کو بلینڈر والے بول میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلند کر لینا ہے اور اس کا بہت ہی فائن دودھ لے لینا ہے پیک بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے ایک بول چاہیے یہ ٹوماٹر کا پلپ ہے یہ ٹوماٹر کا پلپ نہیں بلکہ ٹوماٹر کا جوس ہے ٹوماٹر کو میں نے گرائن کر کے اس کو دبٹے کے ساتھ ٹرین کیا تھا تو یہ اس کا بہت ہی پتلا سا جوس آپ نے یہ بھی لے لینا ہے بادام ہے بادام میں جو سکن بلیچنگ پروپرٹیز ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ آپ کی سکن کو فیر اور برائٹ لک دے گا میں ادھر ٹو ٹی سپون یہ ڈا رہی ہوں اور میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ اگر آپ کے پاس بادام نہیں ہے وہ چاول کا آٹا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کوکونر ملک کو اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہماری کا انسسٹینسی تھوڑا سی رنی ہو جائے اور وان ٹی سپون ایلویرہ جیل کو ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ہر چیز جک جان ہو جائے آپ نے اس مٹیریو کو لینا ہے اور اس کا مساج اپنے فیس کو پر اس طریقے سے کرنا ہے جب آپ اس کا مساج کر ہی رہی ہوں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھر درد ملیں گے دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے پھر آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ پر نارمن پانک سے دھو لینا ہے تو آپ کا چہرہ ہاتھ اور جتے بھی آپ نے اس کو اپلائی کیا ہوگا چاند کی طرح ہی لٹھے گا